آپ پر کفر کے فتوے لگ رہے تھے جلسے میں کیا ایسا آپ نے کہا دیا تھا؟ میں صرف اتنا کہوں گی سیاست میں اس حد تک نہ گر جائیں کہ آپ کفر کے فتوے بانٹ نہ بڑھ جائیں کیا یہ کٹپتلی حکومت کی انشورنس پولیسی ہے نائنٹھ میں؟ ہم نے بار بار یہ کہا ہے فوٹیجز نکالیں جو کلپریٹ لوگ ہیں ان کو آپ جو مرضی سزا دیں لیکن جو معصوم لوگوں کو آپ نے جن کے گھر توڑے ہیں جن کی چادر اور چاردیواری کے تقدس مامال کے ہیں جن کی خواتین کو گھسیٹا ہے جیلوں کے اندر ڈالا ہے جن کے کاروبار تباہ کی ہیں ان کا کیا قصور ہے؟ کہ جس طرح کا فاشزم اس ملک میں ہو رہا ہے کہ نہ کسی کا گھر محفوظ ہے نہ کسی کے بچے محفوظ ہیں اور نہ کسی کا کاروبار محفوظ ہے جو یہ ظلم و ستم کر رہے ہیں اس ملک میں اس ملک میں نا این او سی آٹھ سو چار جلتا ہے ہم نے بار بار ان کو یہ کہا ہے آپ جلسے کی نہیں اجازت دیں گے نا ہم آئین اور قانون کے لحاظ سے پنڈی گئے ہوئے ہیں ڈی سی کے پاس لاہور ہم ڈی سی کے پاس گئے ہیں اگر یہ اجازت نہیں دیں گے نا تو پھر پورا پنڈی جلسہ گا بنچائے گا ایک لیڈر ہے جو عوام کو روک کر بیٹھا ہے جو امن بھی چاہتا ہے اس ملک کی ترقی بھی چاہتا ہے وہ عمران خان ہم اس ملک میں امن شانتی سکون چاہتے ہیں ہم اس ملک میں چاہتے ہیں کہ اب اس نفرت کی سیاست کو اس انتقام کی سیاست کو ختم کریں اسلام علیکم جی آپ دیکھ رہے ہیں جی انہاں مہد طیب سرحیب مہم آلیا حمزہ مرسل مجود ہے اسلام علیکم مہم پیشیوں پہ پیشیوں پہ پیشیوں پہ کبھی کہیں کبھی کہیں کیا بات ہے کیوں آپ ہی پہ ساڑے مسائل کیوں آرہے ہیں میں صرف اتنا بتا دوں ایا کنا بدو و ایا کنا ستائن غم وفاداری تیرا شکریہ ہم کہاں کہاں سے گزر گئے تو بس خان سے جو وفادار ہے اس کو یہ سزا تو بھگتنی پڑے گی کیونکہ یہ فاشسٹ حکومت جو ہے وہ خان صاحب سے بہت ہی زیادہ خوف زدہ ہے اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح کا فاشزم اس ملک میں ہو رہا ہے کہ نہ کسی کا گھر محفوظ ہے نہ کسی کے بچے محفوظ ہیں اور نہ کسی کا کاروبار محفوظ ہے جو یہ ظلم و ستم کر رہے ہیں اس ملک میں تو میں صرف اتنا کہوں گی کہ ہم نے تو گزار لیا ہے اور ہم نہیں چاہتے کہ یہ سرسلہ جاری رہا ہے آج آپ کی پیشی تھی میں ہم کیا بنایا؟ جی میری پیشی تو بے تہاشا پیشی ہیں یہاں تو جیل ٹرائل سٹارٹ ہوا ہوا ہے ہم جج صاحب کا انتظار کریں جب انہیں لگتا ہے کہ نہ کافی جو ثبوت ہیں کیونکہ ہمارے خلاف ان کے پاس کوئی ثبوت تو ہے نہیں جب انہیں لگتا ہے کہ ہم یہاں سے رہا ہو سکتے ہیں یا ہم جیسے زمانتیں نہیں لگا رہے ہیں ہمارے جو لیڈران اندر ہیں ان کی زمانت کی پیشیوں کو ڈیلے کریں اور ہمارے بارے میں جب انہیں لگتا ہے کہ جی انشاءاللہ یہ بری ہو جائیں گیا کیس ڈسچارج ہو جائے گا تو یہ جج تبدیل کر دیتے ہیں سوئی اچھا میم جلسے کے بارے میں بتائیے گا کہ آپ جو مدار پاکستان کی جلسے کی بات ہو رہی ہے راول پنڈی کی جلسے تو کیا لگ رہا ہے اجازت ملے گی کیا مسائل آ رہے ہیں اس میں میں آپ کو ایک بات بتا دوں میں نے پہلے بھی کہا تھا اس ملک میں نا این او سی آٹھ سو چار چلتا ہے ہم نے بار بار ان کو یہ کہا ہے آپ جلسے کی نہیں اجازت دیں گے ہم آئین اور قانون کے لحاظ سے پنڈی گئے ہوئے ہیں ڈی سی کے پاس لاہور ہم ڈی سی کے پاس گئے ہیں اگر یہ اجازت نہیں دیں گے تو پھر پورا پنڈی جلسہ کا بن جائے گا اس چیز کی تو ہمیں آئین قانون اجازت دیتا ہے اور انتشاری ٹولہ یہ بار بار جو لفظ استعمال کرتے ہیں میں اس بات کو یہ کہنا چاہتے ہوں انتشاری ٹولہ وہ ہے جو ہمارے اوپر ایف آئی آرز کر رہا ہے جو ہمارے اوپر مزاہکہ خیز ایف آئی آرز کر رہا ہے جس نے ہمارے اوپر گھٹیا اور بوگس کیسز بنائے ہیں اور جو اس ملک کو انتشار کی طرف لے کر جا رہے ہیں ایک لیڈر ہے جو عوام کو روک کر بیٹھا ہے جو امن بھی چاہتا ہے اس ملک کی ترقی بھی چاہتا ہے وہ عمران کھان ہے میں پنجاب حمد کہتی ہے کہ یہ دہشتگر جماعت ہے یہ نو مہی کے زمدران ہے تو دوسری جانے وہ جو ہے وہ اس بات سے نہیں ٹل رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ان کو جو ہے وہ نو مہی کی سزا ہونے چاہیے تو اب تک جو ہے آپ لوگ کسی سے چل رہے ہیں تو کیا ان پنجاب حکومت کی بیان کریں دیکھیں میری ایک بات سنیں پنجاب حکومت کی کیا یہ کٹپتلی حکومت کی انشورنس پولیسی ہے نائنٹھ میں ہم نے بار بار یہ کہا ہے فوٹیجز نکالیں جو کلپریٹ لوگ ہیں ان کو آپ جو مرضی سزا دیں لیکن جو معصوم لوگوں کو آپ نے جن کے گھر توڑے ہیں جن کی چادر اور چاردیواری کے تقدس پامال کے ہیں جن کی خواتین کو گھسیٹا ہے جیلوں کے اندر ڈالا ہے جن کے کاروبار تباہ کی ہیں ان کا کیا قصور ہے میں صرف اتنا بتا دوں عوام نے آٹھ فیبری کو نکل کر یہ بتا دیا ہے کہ پاکستان تحریکیں انصاف ہی عوام کی نمائندہ جماعتیں اور وزیراعظم صرف امران تھا اس دن جو آپ پر کفر کے فتوے لگ رہے تھے جلسے میں کیا ایسا آپ نے کہا دیا تھا میں سب سے پہلے یہ کہہ دوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایک مسلمان ہوں اور مجھے اپنے مسلمان ہونے پر فخر ہے اور ایک منٹ ختم رسولت جو ہے نا ختم رسالت وہ ہر مسلمان مجھ سمید ہمارا ایمان ہے اور ہم عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم کی اپنی جان بھی کٹانے کو تیار ہے میں صرف اتنا کہوں گی سیاست میں اس حد تک نہ گر جائیں کہ آپ کفر کے فتوے بانٹنا پڑ جائیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے سیاسی مخالفین ہم سے اتنے خوف زدائیں کہ انہیں ہم پر غداری دہشتگردی بقاوت کے بعد اب اگر کفر کے جو ہے نا فتوے لگانے پڑے ہیں نا تو جائیں جا کر عمران خان سے نا معافی مانگ لیں ایک ٹک ٹوکر ہے ان کی ویڈیو کافی سوشل میڈیا پر ویڈل ہے انہوں نے آئی کے آٹسو چار کی نمبر پڑے لگئے یہ ندیم دانی والے اس کے بعد جو ہے وہ انہیں گرفتار کر لیا گیا آپ اس گرفتاری کو کیسے دیکھتے ہیں کہتے ہیں یہ جیلی نمبر پڑے لیٹ ہے میں صرف اتنا کہہ دوں یہ خان صاحب کے نام سے ڈرتے ہیں یہ خان صاحب کے نام کو چلانے سے ڈرتے ہیں در کس بات کیا در تو ہے سب کو نظر آرہے ہیں ابھی آپ مجھ سے یہ کہہ رہے ہیں ان کو تو ہر چیز سے ڈر ہے ان کو صرف عمران خان سے ڈر ہے ان کو ہر بات سے ڈر ہے ان کو یہ ہوتا ہے عمران خان میڈیا ٹاک کیوں کرے ان کو یہ ہوتا ہے کہ عمران خان نے کس طرح سے وہ عوام کیوں خان صاحب کے ساتھ جڑی ہے تو میں ان کو بتا دوں خان ان کی پاکستانی قوم کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے حسنا نہیں ہے کہ جب خان صاحب کی خمت تھی تو ان کے اوپر بھی سی طرح پابندیاں تھی آپ کو لگتا ہے میں آپ لوگوں سے سوال کریوں میں صرف اتنا سوال کرنا چاہتی ہوں کس کے گھر کے اوپر ایسی توڑ پھوڑ ہوئی کس کے گھروں کی چادر اور سٹار دیواریوں کا تقدس پا مال ہوا کہاں کہاں اس ملک میں کیا کیا ہو چکا ہے پلیز ہم نہیں چاہتے کہ جو ہمارے ساتھ ہوا ہے ہمارے سیاسی مخالفین کے ساتھ ہو میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں ہمارے گھروں تک تو آنگ پہنچ گئی ہے جب آپ کے گھروں تک جائے گی اس وقت سے ڈریں جو ہم نہیں چاہتے ہم اس ملک میں امن شانتی سکون چاہتے ہیں ہم اس ملک میں چاہتے ہیں کہ اب اس نفرت کی سیاست کو اس انتقام کی سیاست کو ختم کریں ملک کو آگے جانے دیں عوام بہت زیادہ آپ کی یہ جو انتشار کی سیاست ہے عوام سفر کر رہی ہے خان صاحب کی رہائی کے متعلق بتائیے گا اس کے لئے کیا کوششیں جا رہی ہیں میں صرف اتنا بتا دوں خان صاحب رہا ہوں گے کب تک متوقع ہے دیکھیں میں آپ کو یہ بتا دوں وہ تو ناجائز بیٹھے ہوئے ان کے تو سارے کیسز میں ان کو زمانت ہو چکے انڈر ٹرائل کو آپ کیسے جیل میں رکھ سکتے ہیں آپ نے آئین اور قانون کی دھچیاں اڑائی ہوئے ہیں آج ان کی الحمدللہ بیلز لگی ہوئے ہیں ہمیں بہت امید ہے میں سے تو میں آپ کو بتا دوں یہ اپنی گھٹیا حرکتوں کی وجہ سے القادر کی جو میں جو سزا والا کیس ہے وہ یہ دھڑا دھڑ سن رہے ہیں لیکن زمانتوں کو ڈیلے کرتے جانے تو میں آپ کو اتنا بتا دوں آپ اڈیالہ کی دروازوں کو اڈیالہ کے در و دیوار کو عوام سے نہیں بچا سکیں گے ابھی تو عمران کھانہ میں روک کر بیٹھا ہے صرف اتنا کہہ دوں اور ہم اس کی وجہ سے یہ سب کچھ برداشت کر رہے ہیں اگر کانون ہاتھ میں لیا ایک بات سنیں ہم کبھی کانون کو ہاتھ میں نہیں لیتے اگر لینے والے ہوتے تو دو سال سے عدالتوں کے چکر نہ کاٹ رہوتے پندرہ مہینے بیل کے انتظار میں نہ بیٹھے ہوتے ہم سب کو آپ دیکھ لیں لیکن ہم صرف اتنا کہتے ہیں ملک کو آگے جانا چاہیے اور وہ جو لیڈر ہے وہ پاکستان کی انشورنس پولیس ہے علیہ حمزہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھی آپ نے انتی گفتکو ملاحظہ کی مزید ایڈیس کے لیے مرس آج رہی اللہ حمزہ کے پاک